پاکستان میں ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جن کے پورے پاکستان میں تیزی سے مراقبہ حال کھل رہے ہیں یہ لوگ لفظ اللہ ہو کو سب عبادات سے افضل قرار دیتے ہیں ان کی عبادتی محفل میں تبلے اور میوزک کی دھن میں بقاعدہ لڑکیاں اور لڑکے رکس کرتے ہیں اس رکس کو وہ لوگ ورد پر جھومنا کہتے ہیں گوھر شاہی فرقہ واحد ایسا فرقہ بھی مانا جاتا ہے کہ جو مکمل طور پر خالص تن پاکستانی پروڈکٹ ہے یعنی پاکستان میں اس وقت تک جتنے بھی فرقے پائی جاتے ہیں ان میں سے کچھ بھارت کچھ ایران اور کچھ سعودی عرب سے یہاں پہنچے ہیں مگر گوھر شاہی فرقے کی بنیاد پاکستان میں ہی رکھی گئی تھی اس فرقے کے بارے میں زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ یہ فرقہ صرف اور صرف چند لوگوں کی جارم سے کچھ مخصوص عقائد کو تشکیل دے کر بنایا گیا تھا علماء کے مطابق ان لوگوں کے عقائد کافی حران کن اور عجیب و غریب ہیں ان کے عقائد کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ چونکا دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں ناظرین گرامی خواجہ شمس الدین عزمہ کا گروہ آج کل پاکستان میں کافی مشہور ہو رہا ہے ان لوگوں نے اب مراقبہ حال کا کام سنبھال لیا ہے اور دوسری طرف انجمن سرف روشان اسلام نے بھی مہدی فاؤنڈیشن کے نام سے کام شروع کیا ہوا ہے اس فرقے کے بانے ریاض احمد گوھر شاہی ایک صوفی مصنف روحانی پیشوا اور انجمن سرف روشان اسلام کے سرپرست و بانی کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے پھر وقت ساتھ ساتھ گوھر شاہی ایک متنازع شخصیت بنتے چلے گئے اور ساتھ ہی علماء ان کے عقائد اور بیانات پر احتجاج کرنا شروع ہو گئے گوھر شاہی کا پورا نام ریاض احمد گوھر شاہی تھا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ گوھریہ محذب ایک بہت خطرناک فتنہ ہے اور متعدد علماء ان کو دین سے خارج بھی قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ آلہ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی کی اتباع اور عقیدت کا بھی دم بھرتے ہیں گوھر شاہی نے اپنے قائد جن کتابوں میں تحریر کیے ہیں ان کے نام روحانی سفر و روشناس اور منار نور ہیں ان کتب میں نماز روزہ زکاة اور حر کو اسلام کے وقتی رکن کہا گیا ہے جبکہ روزانہ پانچ ہزار مرتبہ عوام پچیس ہزار مرتبہ امام اور بہتر ہزار مرتبہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے ان کے مطابق اس درجہ کے ذکر کے بغیر نماز بلکل بے فائدہ ہے بھلے ہی سجدے کر کے آپ کی کمر ہی کیوں نہ ٹیڑی ہو جائے گوھر شاہی کے پیر و مرشد ہونے کے لیے بھی عجیب و غریب شرط قائم ہے یعنی اگر کوئی مرشد اپنے مرید کو زیادہ سے زیادہ سات دن میں ذاکر قلبی ناہ بنا دے تو وہ مرشد ناکس ہے لہذا اب مرید کے لیے بھی مزید اس مرشد کی صحبت میں رہنا اپنی عمر عزیز برباد کرنے کے متراتف ہے ان کی قدب میں لاہوریوں احمدیوں قادیانیوں اور مرزئیوں کو مسلمان تو کہا گیا ہے مگر ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے نبی کو مان کر اصل نبی کی شفاعت سے محرم ہو چکے ہیں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ذکر کو نماز پر فضیلت دے کر دین میں ذکر کا ایک نیا اطریقہ نکالا ہے گوھر شاہی مانتے ہیں کہ جب تک حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت امتی کو نصیب نہ ہو جائے تب تک اس کا حقیقی امتی ہونا ثابت نہیں ہوتا گوھر شاہی اپنی کتاب روحانی سفر کے صفحہ نمبر 49 اور 50 پر رقم تراز ہیں کہ اتنے میں اس نے سگرٹس الگایا اور چرس کی بو اطراف میں پھیل گئی اور مجھے اسے نفرت ہونے لگی رات کو الہامی صورت پیدا ہوئی کہ یہ شخص یعنی چرسی ان ہزاروں عابدوں زاہدوں اور عالموں سے بہتر ہے کہ جو ہر نشے سے پرہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں لیکن بخل حسد اور تکبر ان کا شعار ہے لیکن چرس کا یہ نشہ اس چرسی کی عبادت ہے گوھر شاہی نے جو روحانی منازل تیہ کیے ہیں ان میں عورتوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے لکھتے ہیں کہ میں دن کو کبھی بھی اس عورت کے پاس چلا جاتا ہوں جو عجیب و غریب فکر کے قصے سناتی اور کبھی کھانا بھی کھلا دیتی بہت سے علماء نے گوھر شاہی کے ان قائد کو بھی سخت گمراہی قرار دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ گوھر شاہی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ میں ملاقات گوھر شاہی کے معتقدین کی جانب سے چاند سورج اور حجرہ اس وقت میں گوھر شاہی کی شہبیہات کا انکشاف اللہ کے پہ چان اور رسائی کے لیے روحانیت سیکھو خواہ تمارا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو جب محبت اللہ کی دل میں آ جائے تو اگر مذہب میں نہ بھی ہو تو بخشا جائے گا اس کے علاوہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ گوھر شاہی کے تمام مرید گوھر شاہی کے انتقال کو گوھر شاہی کی موت تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ گوھر شاہی جسم سمیت رپوش ہو گئے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح گوھر شاہی بھی اپنا جسم چھوڑ کر غیبت سورہ میں چلے گئے ہیں لہذا اب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گوھر شاہی بھی دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے بہت سے علماء نے ریاض احمد کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ریاض نے نبی ہونے یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تاہم گوھر شاہی نے اس کی نفعین الفاظ میں کی کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں امام مہدی ہوں ہاں میں نے نشانیاں ضرور بتائی ہیں اب یہ تو لوگوں کی سمجھ ہے کہ وہ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں لہذا آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں مہدی فانڈیشن نے ریاض گوھر شاہی کے نام سے الرا ٹی وی شروع کیا ہے جس پر گوھر شاہی اقائد کے حوالے سے مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں یونیس الگوھرہ جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے نہ صرف اس چینل کو کنٹرول کر رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ اس نے گوھر شاہی نظریات و اقائد کو عوامی سطح تک پہنچانے کی غرص سے مہدی فانڈیشن، انٹرنیشنل مسائف فانڈیشن، انٹرنیشنل سرفروشان اسلام اور کالکی اتار فانڈیشن قائم کی ہوئی ہے ناظرین گوھر شاہی ان مذہب کے حوالے سے آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے موسیقی